موسیقی تو آج ہم جس کٹے کے بارے ہیں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے زوم دوستو اس کے اندر بہت سارے اچھے اچھے فیچر دیئے ہیں کمپنی یہ سکوٹی تو کمپنی نے نیو لانچ کی ہے اس کا جو پرائز ہے آن روڈ ہو ہے نائنٹی سکس تھاؤجنڈ یعنی کہ چھان میں ہزار روپے کی یہ سکوٹی اپنے کو آن روڈ جو ہے پڑے گی تو اس کے اندر کیا کیا خاص باتیں ہیں وہ آج اس کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کو سکیپ مت کرنا ویڈیو کو لائک اینڈ تک دیکھنا اور آپ کو اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور سپنی سکوٹی کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ ایرو نے جو سکوٹی نکالی اس کے اندر کیا کیا اچھی فیچر ہیں اور آپ کو لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو چلی سب سے پہلے میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں جو دیا ہوا ہے وہ میں اون کرتا ہوں ابھی سکوٹ یہاں پہ اس کا سٹارٹنگ سویچ سے جو ہے چابی دی ہوئی یہاں پہ اپنی سکوٹ کریں اون کرتی دوستو دیکھیں کتنی اچھی ڈسپیلے میں ایک بات پھر سی آپ کو یہ اوپر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اس کے سرویس ریمائنٹر ملے گا یہاں پہ دیا ہوئے ہیں یہ ایکس ٹیک ہے یعنی کہ اپنی جو اپنا موبائل ہے اس سے کنیکٹ ہوگا اس کے اندر ٹائمیں بھی بتائے گا اوڈومیٹر بھی ہے اس کے اندر جیسے اپنے کوئی بھی کھول آتی ہے جو ایکس ٹیک ہوتی ہے نا وہ ہی سارا کا سارا فیچری سکھیں اندر ہے جیسے اپنے موبائل پہ کھول آئے گا تو وہ کھول دکھائے گا بیٹری دکھائے گا مس پول دکھائے گا سریس ریمائنٹر اس کے ایک گاڑی جو ہے اس کے اندر فیول کتنا ہے اور جیسے فیول کم ہوگا یہ لائٹ جلنے لگ جائے گی اور جیسے اپنے سکوٹی کے اندر کوئی دکھت آتی ہے جیسے کوئی مشٹیک آ جاتی ہے تو یہ جو لائٹ ہے جیسے مل لائٹ بولتے ہیں یہ لوگ در والی یہ چلتی رہے گی بند نہیں ہو پائے گی تب آپ لوگ سمجھ جانا کہ اپنی سکوٹی کے اندر جو ہے جو ہے کچھ پروگلم آئی ہوئی ہے اور سب سے خاص بات اس کے اندر دوستو یہ ہے کہ اس کے اندر آئی ثریس دیا ہوا ہے یعنی کہ جیسے کہ اپنے کہیں پہ جا رہے ہیں جیسے اپنے سکوٹی کو سٹارٹ کیا دو کلومیٹر تین کلومیٹر جا کے روکے اپنے روکنے کے بعد دوستو جیسے کہ اپنے اس کو بند نہیں کیا ماتر صرف اپنے کھڑے ہیں تو یہ اٹومیٹک دس یا پندرہ سیکنڈی کے اندر یہ اٹومیٹک بند ہو جائے گی اور جیسے اپنے بریک دبائیں گے ادھر والا دمائیں چاہیے ادھر والا تو یہ اٹومیٹک سٹارٹ ہو جائے گی اور اپنے ایکسیلیٹر لیں گے تب چلے گی اور بہت ہی مزیدار بات یہ دوستو اس کے اندر کی جو یہ دیکھیں ہینڈا بریک کا سسٹم ہے یہ ہینڈا بریک دیو اس کے اندر اس کو شیطہ دبانے پر نہیں دبے گئی ہے جیسے اپنے اس کو بریک کو دبائیں گے اور بریک کو دبانے کے بعد اس کو آف کر دیں گے یہ لگیا ہینڈا بریک ایک منٹ دوستو میں اپنے لگا کے دیکھاتا ہوں اسے اپنے اس کو دبایا یہ لگیا ہینڈا بریک ابھی جو پچھے کا ٹائر ہے وہ نہیں گھومے گا یعنی کہ ہینڈا بریک لگ چکا ہے دونوں بریک جام ہو چکے ہیں اور جیسے اپنے اس کو اٹھانا جائیں گے اس کو اتنا دبانا ہے اور یہ باہر نکل جائے گا یہ بہت ہی اچھی ٹیکنک دی ہے اس کے اندر ہینڈا بریک لگانے کی اور آپ لوگ LED دیکھیں اس کے اندر انڈگیٹر آگے گا تو یہ LED دی ہوئے ہیں اور پچھے انڈگیٹر دیا ہوئے بہت ہی اچھے ایک سٹائلیس کے اندر ہے اور اس کی جو فرنٹ لائٹ ہے دیکھیں دوستو یہ LED دی ہوئی ہے اور جیسے اپنے سٹارٹ کریں گے تو سٹارٹ کرنے پر یہ LED جلے گی میں آپ کو سٹارٹ کر کے بھی اس کو دکھانے والا ہوں تو دیکھیں دوستو میں اس کو سٹارٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اتنی ہائی لائٹ ہے کی جیسے کے ٹیم بائک کرتی ہے نا اس کو بھی یہ پیچھے تھوڑ دے گی اتنی ہائی لائٹ ہے اس کی اور اس کے ڈپر بھی ہیں وہ ڈپر کے اندر مکھر کے دکھاتا ہوں یہ بھی ہائی ڈپر کے اندر ہیں بہت ہی اچھا لک دیا ہے دوستو اور جیسے کی اس کے اندر پاسنگ کا بھی سسٹم دیا ہوا ہے اپنے اس کو پاسنگ بھی کر سکتے ہیں پاسنگ لگا سکتے ہیں اور میں آپ کو پچھے کا بیک کراؤنڈ بھی دکھا دیتا ہوں میں ایک بھار بند کر لیتا ہوں اس کو اتنا پیٹرول نہیں دیا کمکنی نے یہ دیا دیکھیں یہ پچھے کا لک ہے اس کا اور پچھے کا انڈیگیٹر دیکھیں آپ کتنا سنتر دیا ہوا ہے یعنی بہت ہی اچھی کوالٹی کا اور بہت ہی چھوٹا سا انڈیگیٹر ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے بہت کیوٹ لگ رہا ہے اور پچھے کا دیکھیں یہاں پہ لگے کا ایئر فیلٹر اور یہ کیک جو جیسے اپنے کیک کور بولتے ہیں میکنیٹ کور کلچ کور وہ ہے اس کا اور یہ مرڈکرڈ ہے مرڈکرڈ آپ کو دیکھ کر بہت ہوسکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا مرڈکرڈ ہے جو ہاپ دیا ہوگا ہے تو یہ دیکھیں اس کا چاندار اور اس کا بہت سٹائلیس دیا ہوگا ہے دیکھیں ڈیزائنگ ہے تو پچھے اس کا لک بہت ہی خطرناک دیا ہوگا ہے یہاں پہ نیمپلیٹ لگے گی نیمپلیٹ جیسے اپنے بریک دبائیں گے اس کے اندر لائٹ لگی ہوئی ہے جس کی روسلی بیک لائٹ پہ یعنی کی جو اپنے نیمپلیٹ لگائیں اس پہ گرے گی اور چلیے اس کی شیٹ بھی کھول کے دیکھتا ہوں لانگ شیٹ ہے دوستہ تین سواری سپی اٹھ سکتے ہیں یہاں پہ پہ پھول ٹینک آ گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی بیٹری ڈلے گی اور یہ سپیس دیا ہوا ہے جیسی اپنے اس کے اندر سامان بھی ڈال دیکھتے ہیں ایک ہے ایلمٹ پور آتا ہے اس کے اندر یہ لائٹ دی ہوئے جیسے اپنے رات کو جیسی اپنے کھولیں گے اس کے روسلی ہو جائے گی اور اس کو بند کرنے پر بند ہو جائے یہ فیصلیٹ دی ہوئی ہے دوستو چلیے دوستو اپنے اندر کا فیچر دیکھ لیتے ہیں میں نے یہ ریویو کر کے دکھایا آپ کو تمہیں اندر کا بھی دکھانا چاہوں گا یہ لگی ہوئی ہے سامنے تھوڑٹل بوڈی یہ والی تھوڑٹل بوڈی جہاں پہ ایکسی لیٹر وائر لگتی ہے یہ انجیکٹر لگا ہوئا ہے جہاں سے پیٹرول جو ہے سپری ہوتا ہے اور یہ بیٹری لگوئی ہے یہاں پہ اور یہ پیٹرول ٹینک آگیا اور یہاں پہ فیول دیا ہوئا ہے اور یہاں پہ فیول موٹر لگی ہوئی ہے اندر دیکھ لیجئے یہ فیول موٹر لگا ہوئی یہاں پہ جیسے کہ اپنے دیپلیس کرنے میں بھی کوئی دکھت نہیں آتی اور ویسے یہ خراب بھی نہیں ہو پاتی ہے یعنی کہ جلدی سے خراب نہیں ہوگی یہ اندر کا سسٹم ہے اس کا یعنی چھوٹے سے سپیس میں بہت بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر موسیقی